اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن لیکن آج کی آیت میں ان لوگوں کے لئے سبق ہے جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لئے حیلہ سازی اختیار کرتے ہیں ہوتا ہے نا لوگ سود کو حلال کرنے کے لئے کئی راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کئی راستے اور کئی جو ہے اپنے لئے کئی راستے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح وہ حرام اشیاء حلال ہو جائے کوئی حیلہ نکل جائے ایک نئی دو عالم سے تین عالم سے جتنے عالموں سے پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں سازی کر کے وہ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور احرام چیز کو حلال کر دے دیکھئے اللہ تعالی نے کیا کہا اللہ تعالی نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِنَ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم زلیل بندر ہو جاؤ یہاں پر قوم موسیٰ یعنی یہودیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا یہ ان کی آزمائش تھی یہ ان کی آزمائش تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے کہا تھا کہ وہ سنیچر کے دن شکار نہیں کر سکتے سنیچر کے دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے انہوں نے حیلہ اختیار کیا اور اللہ تعالی نے ان کے آزمائش کے لیے یہ بھی کیا کہ مچھلیاں اس دن سنیچر کوئی زیادہ آیا کرتی تھی ہوتا ہے نا کبھی کبھر آدمی جس دن جو کام نہ کرنا چاہے اس دن وہ کام بہت اچھا لگتا ہے اور کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ بھیج دی اب ان لوگوں نے ہیلہ اختیار کیا مچھلی کو پکڑنے کے لیے کہ سنیچر کے علاوہ سارے دنوں میں وہ جالے ڈال دیتے اور سنیچر کے دن جالے میں وہ مچھلیاں پھس جاتی اور جب سنیچر کا دن گزر جاتا تو دوسرے دن وہ اس کا شکار کر لیتے ہیں یہ حیلہ انہوں نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو بندر کی صورت میں تبدیل کر دیا بندر کی صورت ان لوگوں کی صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر کی صورت بنا دیا اللہ کو اکبر یاد رکھی اللہ کے ساتھ حیلہ اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے میرے اور آپ کی دل کی باریکیوں سے اللہ تعالی باخبر ہے کہ ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا ارادہ کر رہے ہیں ہم کیا ارادہ بنا رہے ہیں کس طرح سے ہم اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو سود کو اور مال ہڑپنے کو کس طرح سے ہم اپنے حیلے کے ذریعے سے اس کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین جانتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بچیں حرام کردہ اشیاء سے بچیں دیکھیں ان لوگوں کو اللہ تعالی نے منع کیا تھا سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے کیلئے لیکن یہ لوگ ہلہ اختیار کیا سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑی انہوں نے صرف جال ڈالا جب جال میں آ کر فز گئی تو دوسرے دن لوگوں نے ان مچھلیوں کا شکار کر دیا بہت غلط بات ہے اور بعض لوگ ہمارے آج بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے لئے سنیچر کے دن مچھلی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے تو یاد رکھی یہ بنی اسرائیل کے لئے یہ جو ہے قوم موسیٰ کے لئے یہودیوں کے لئے تھا ہمارے لئے نہیں آج ہم کسی بھی ہفتے کے کسی بھی دن میں کسی بھی وقت میں کسی بھی مہنے میں ہر چیز کھا سکتے ہیں ہمیں کسی چیز کی منع نہیں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا تو آپ کے پاس ایک صحابی بیٹے ہوئے تھے اقراء بن حابس جو اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی میرے تو دس بچے ہیں کتنے دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی آج تک میرے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا کیا کہا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن کا بوسہ لیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کبھی کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے لہذا اگر اولاد ہیں بچے ہیں تو انہیں محبت کرنی چاہیے ان پر رحم و شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ رحم کرنا چاہئے اگر آپ ان کے ساتھ رحم کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کرے گا لہذا بچوں کا بوسہ لینا اور ان سے محبت کرنا ان سے محبت سے بات کرنا ان کی طرف محبت سے دیکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنا چاہئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانی سورج کا اپنے محور پر گردش کرنا اور ہر سیارے کا جو جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے ان کا اپنے محور پر گھومنا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے سوچئے وہ سورج جس کی جگہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھی ہے اگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ پیچھے ہڑ جائے یا تھوڑا سا پیچھے ہڑ جائے تو اتنی سردی ہو جائے اتنی سردی ہو جائے کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکے اور اگر وہ ایک انچ آگے بڑھ جائے تو اتنی گرمی ہو جائے اتنی گرمی ہو جائے کہ آدمی اس کو برداشت نہ کر سکے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اللہ کی عظمت ہے اللہ کی جلالت ہے ہاں اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کا نوچ پر اور آپ پر کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی جگہ کو مقرر رکھا ہے وہ انہی جگہوں پر گردش کرتے رہتے ہیں انہی جگہوں پر گھومتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں محفوظ ہے سیف ہے تو یہ ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تخلیق کی ہوئی ایک ایک چیز پر جب ہم گوھر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اللہ رب العالمین کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے کہا فعتبیرو یا علی الابصار اقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے اقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کے کرشموں میں ہم جو ہے غور فکر کریں اور اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں